اسلام علیکھوپ ایبیوان ڈس ڈس ڈاکٹر ساہر شاہبلا رائٹ اچھو سرویس اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی میوکس اور بلغم کی ریزنز پہ آج ہم پھر بات کرنے لگے ہیں اس کی ریمیڈی کے ساتھ اور اس ریزن پہ جس پر پہلے بات نہیں کیتے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کی جسم کی تاثیر ہی فلم ڈیمپنس نمی اور مویسٹر والی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو گندم ڈیری پروڈکٹس اس کے ساتھ ساتھ مویسٹر پروڈیوز کرنے والے کھانوں سے دور رہنا پڑتا ہے کھانوں میں ڈرائیڈ ہرپز ادرک وغیرہ استعمال کرنے پڑتے ہیں اور یہ تاہیات کرنے پڑتے ہیں کیونکہ یہ ان کی جسم کی تاثیر ہوتی ہے جو کہ ان کی بلغم اور اس ڈیمپنس کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اب ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں جن کی باڈی کی نچلی تاثیر نہیں ہے وہ انفیکشن کی وجہ سے اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جس کا ایک بہت پرومیننٹ سیمٹم بڑا ایک نمائیہ اس کی ایک نشاندہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو پورس نیزل ڈریپ ہوتا ہے جیسے ناک کے ٹیچے سے ایسے کچھ گلے میں آ رہا ہے پھس رہا ہے اگر یہ آپ کے پاس گرڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے یعنی جو سٹمک کے اوپر کی والو ہے وہ تھوڑی لوز ہے اور تضاب جو اوپر کی طرف آ رہا ہے فوڈ پائپ کی طرف آ رہا ہے تو یہ نوزیا، وومٹنگ، انڈیجیسٹن، بلوٹنگ، پیٹ کی گڑبر، لوس ٹولز یا کانسٹیپیشن کے ساتھ اسوسییٹڈ ہوگا اس کیس میں میں نے بتایا تھا آپ نے بیٹن ہائیڈوکلورائیڈ اور ایپل سائیڈر وینگر کا استعمال کرنا ہے لیکن اگر یہ ان سیمٹمز کے ساتھ اسوسییٹڈ نہیں ہے کوڑ فلو فیور اور خاص کر کے سپیشل فیل ہوتا ہے اوپر سے کچھ گر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جسم میں جو غلط والے جراسیم ہیں ان کی اوور گروتھ ہو رہی ہے آپ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میوکس آپ کے پاس میوکس میمبرین سے آتا ہے جو کہ جسم کی ڈفرنٹ ساری کیوٹیز کو لائن کرتا ہے آپ کی رسپائریٹری ٹریکٹ کی نالیوں کیوٹیز کے ساتھ اور یہ ضروری ہے کیونکہ اس نے اپنے اس فلویڈ میں میوکس میں اگر یہ نورمل تعداد میں پیدا ہو کچھ ایسی انٹی بوڈیز اور انزائیمز نکالنے ہوتے ہیں جو کہ جسم کی امیون سسٹم کو ہلپ کرتے ہیں کیونکہ مو سے جراسیم داخل ہو سکتے ہیں ناک سے سانسے جراسیم داخل ہو سکتے ہیں ان کو وہیں پہ روک دیتے ہیں کہ اندر ما تاؤ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی رسپائریٹری ٹریکٹیز میں بیلے بھی موجود ہوتی ہے جس میں آپ کے باس ڈیفرنٹ گوڈ اور بیڈ جرا سے ہی موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی انٹی بارٹک ان پر اثر کنا کر پائے کوئی باہر کا تھرٹ ان پر اثر کرنا پائے جو کہ سائنیسز اور باقی کی کی بیٹیز میں ایک نورمل امانک میں موجود ہونے چاہیے لیکن اگر اس بیلے کی اوبرگروتھ ہو جائے اور اس موکس کی اوبرگروتھ ہو جائے یعنی مین سسٹم اپنے آپ کو تھرٹ میں سمجھے تو وہ آپ کے لئے ڈیفنیٹلی ایک پرابلم ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے اگر آپ انٹی بارٹکس کا ہر انفیکشن پر استعمال کرتے ہیں رسپائریٹری اور بیکٹیریل انفیکشن اگر آپ کے پاس ہوگی آپ کا بلغم ہوگا وہ یلو اور گرین ہوگا وائرل انفیکشن ہوگی وہ کلیر اور ووائٹ ہوگا اور یہ مکس بھی ہو سکتا ہے اب موسی جو آپ کی جسم کی جو انٹی بارٹکس ہوتے ہیں وہ بیٹ بیکٹیرہ کے ساتھ گود بیکٹیرہ کو بھی کل کرتے ہیں اب گود بیکٹیرہ نے فنگس اور وائرس اور پیراسائیٹ کی اوبرگروتھ روکی ہوتی ہے جب آپ انٹی بارٹکس کا ایکسیسیف یوز کرتے ہیں جو کہ آپ کو ویسے بھی وقتی فائدہ پہنچاتے وہ کوئی سی چیز کا علاج نہیں ہے اسمال ہی نہیں کرنے چاہیں گے انسے انٹل کوئی فائنل ریزورٹ نہ ہو تو وہ وائرس اور فنگس کی اوبرگروتھ شروع ہو جاتی آپ پھرس جاتے ہیں ایک وشیس سائیکل میں دو مہینے بعد پھر بلغم کی انفیکشن دو مہینے بعد پھر بلغم کی انفیکشن اور وہ جو بائل لیئر ہے جس نے آپ کی کیوٹیز کو لائن کیا ہوا تھا اب وہ کیا کرتی ہے وہ اس کو تھرٹ سمجھتی ہے وہ اگلی بار اور سٹرونگ ہو کے گروہ کرتی ہے اب وہ بائل لیئر جو آپ کی سینس اور اسپیریٹی کیوٹیز میں کم تعداد میں ہونی چاہیے تھی جو اپنے اندر گود اور بیٹ دونوں اورگنزمز رکھتی ہے اس میں گود کام ہونا شروع جاتے ہیں بیٹ بہت زیادہ ہونا شروع جاتے ہیں اور وہ لیئر اتنا سٹرونگلی گروہ کرتی ہے کہ آپ کے جسم میں مایکروبز کی اوبرگروتھ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے انٹی بیٹکس آئیں گے ہم نے اس کی اگنس لڑنا اور وہ اگلی بار اور سٹرونگ ہو کرے گی اور گود برٹیرہ کام ہونے کی وجہ سے فنگس اور وائرس کی بھی اوبرگروتھ ہوتی رہتی ہے تو یہ تو علاج نہ ہوا علاج آپ کے پاس نیچرل چیزوں میں ہے ٹھیک ہے اپنی باڈی کو نیچرل چیزوں سے بلگم کو ہیل کرنے کی کوشش کریں وہ کھانے جن میں سلفر کنٹیننگ کمپاؤنڈز ہیں وہ زبردست میوکس کلر ہے جس میں آپ کے پاس ریڈش آ جاتی ہے مولیاں آ جاتی ہیں آپ کے پاس اور اس کے ساتھ ساتھ پیاز پیاز کا جوس آپ نکالیں پیاز میں آپ کے پاس قورسٹین ہوتا ہے قورسٹین پر میں نے پہلے بھی بات کی تھی یہ زبردست ایکسپیکٹورنٹ ہے میوکس کو کلیر کرتا ہے انفلمیشن کو نیچے لے کے جاتا ہے شہد آپ کے پاس بہترین انٹائی مایکروبیل ہے جراسیم کو مارتا ہے یہاں تک کہ آپ کے پاس جو برن انجری جلنے کے زخموں کے نشانے اس کے اوپر منیوکا شہد جو ہے سب سے نایاب شہد ہے اس کی لیئر لگائی جاتی ہے وہ اس تک کو کم کر دیتا ہے شہد انفلمیشن بھی نیچے لے کے جاتا ہے میں نہیں کہا گیا کہ شہد میں شفاہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہد جو ہے وہ بلغم کو بھی کلیر آؤٹ کرتا ہے ادرک ادرک آپ کے پاس ایک ٹیبل سپون گریٹڈ یعنی چھلا ہوا ادرک آپ لے سکتے ہیں ادرک میں زبردست میڈیسنل کمپاؤٹ ہوتا ہے جنجرول جو کہ نوزیا وومٹنگ بلوٹنگ انفیکشن کے ساتھ اگر اسوسیٹیڈ ہے اس کو تو ڈیل کرتا ہی کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ صرف جن لوگوں کو گرڈ انہوں نے ادرک نہیں لینا اس کے ساتھ ساتھ بلغم کو ایسے کلیر آؤٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ لسن کا ایک کلوو لے لیں لسن کے کلوو کو فچ سے نکال کے کم از کم تھرٹی منٹس آپ نے ہوا میں رکھنا ہے تاکہ اس میں موجود یہ سلپر گرٹیننگ کا پاؤٹ ایلسن جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے پھر آپ اس کو اس ڈرنک پہ شامل کر سکتے ہیں ہم کعوہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یا ہم جوس بنا رہے ہیں آپ کعوہ ان سب چیزوں کا بنا کر پیاز کعب جوس آئد کر سکتے ہیں اور لاسٹ پٹ نوٹ دلیسٹ آپ نے کم از کم ایک ٹیبل سپون لیمون کا شہد لینا ہے وائٹیمن سی تو اس میں ہے جو کہ وائٹ بیٹ سیلز کو ایکٹیف کرے گا تاکہ باڈی کا ایمون سسٹم ایکٹیو ہو اس میں جو موجود سٹرک ہیسر ہوتا ہے وہ بہترین موکس کلر ہے یہ ڈرنک آپ دن میں دو سے تین بار پیئیں اگر آپ کو یہ کانسٹنٹ پوست نیزل درپنگ کا پرابلم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اینی انٹی بارڈیز پہ چیک کرائیں میڈیکل سپیشلس کے پاس بھی جائیں اور چیک کریں کہ کئی خودانا خاصا بارڈی میں کوئی آٹویمن ڈیزیز تو نہیں دیولپ ہو گیا جو کہ بار بار ایمون سسٹم سپریس ہو رہا ہے اور اس طرح کی اوور گروت ہو رہی ہے I hope یہ ویڈیو آپ لوگوں کے کام آئے گی انٹی بارٹک سے پلیز دور رہا کریں بلا وجہ so I'll see you all again with yet another information video تب تک کے لیے اللہ حافظ